کہیں پہ بھی کوئی بہت بڑا اتجاج نہیں ہوا لیکن جہاں پہ بھی ہوا وہ ایک پرتشدد اتجاج تھا فیصلہ ہوا ہے کہ جی خیبر پختونخواہ اور پنجاب کی اسیمڈیو کو تحلیل کرنے کا اختیار عمران خان کو دے دیا گیا ہے تو پہلے کسے اردکول سی کتنے پاپلر لیڈر کو آپ نے یہ سزا سنا دی یہ کس طرح ہو سکتا ہے یہ عمران خان صاحب کو بیسکلی زور کا جھٹکا دھیرے سے لگایا گیا ہے ابھی اس زلزلے کے آفٹر شاکس آنے ہیں اور وہ آفٹر شاکس بھی ہیں پوری پارٹی کے سٹرکچر میں جو ہے وہ محسوس کیے جاتے ہیں خبر چلی یہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ جی میں پانچ ہفتوں میں ریٹائرمنٹ لے کے میں جانے کا ادادہ رکھتا ہوں پانچ ہفتے ٹیکنکلی سپیکنگ نہیں بنتے چھے ہفتے بنتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ریجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین اپنے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے توشا خانہ کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کے خلاف آج پیسلہ آیا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کا اس پہ کافی تفصیل سے ہم نے بات کر لی ہے لیکن اب ذرا میں اس کے بعد اپنے مختلف سورسز سے جو میری بات ہوئی ہے اور جو ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں اس کے حوالے سے میں ذرا تفصیل سے آپ کے ساتھ چند چیزیں شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں اس ساری سیچویشن کو کیا دیکھ رہا ہوں اور میں آنے والے فیوچر میں کیا فورسی کر رہا ہوں کہ کیا ہونے جا رہا ہے ایک بات اور دوسری چیز یہ ہے کہ فیٹف کے حوالے سے پاکستان کے لیے خوش خبری سامنے آئی ہے اور ظاہری بات ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایک ٹریڈٹ لیا جا رہا ہے ہر سائیڈ کی جانب سے کہ جناب ہے اسی کروایا ہے اسی کروایا ہے تو کچھ اس کی جو میرے پاس اطلاعات ہیں میں وہ بھی اصل میں آپ کو بتایتا ہوں کہ اس کے پیچھے اصل کریڈٹ جاتا کس کو ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں سب سے پہلے ذرا آجے یہ یہ جو توشہ خانہ کے حوالے سے جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس کے بعد کی سیچویشن کیا ڈیبلپ ہوئی ہے سب سے پہلے ذرا اس کے بارے میں بات کر لیں جب یہ فیصلہ آیا تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اتجاج وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوا اب مختلف سڑکیں جو ہے وہ بند کی گئیں فیض آباد کا جو پل ہے اسلام آباد اور پنڈی کے جو بالکل سینٹر میں آتا ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کے فالورز کی جانب سے سڑک کے اوپر اتجاج کیا گیا تو آنسو گیس کی شیلنگ وغیرہ اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کی گئیں اس کے علاوہ مختلف شہروں کے اندر پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر جو ہے وہ اتجاج کا سلسلہ شروع ہوا جہاں پہ بھی اتجاج ہو رہا تھا میں نے جو اوورال سیچویشن پتہ کروائی ہے ہر جگہ کے اوپر بہت چھوٹی تعداد میں مختلف گروپس جو ہیں وہ بیٹھ کے اتجاج کر رہے تو کہیں پہ بھی کوئی بہت بڑا اتجاج نہیں ہوا لیکن جہاں پہ بھی ہوا وہ ایک وائلنٹ اتجاج تھا ایک پرتشدد اتجاج تھا جہاں پہ لوگوں کی گاڑیوں کو بھی نقصان پچھائے گیا جہاں پہ ٹائر جلا کے سڑکیں بھی بلوک کی گئیں مطلب آپ اس کو کسی صورت میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ پر امن اتجاج تھا اصلا یہ تو وہ چیزیں تھیں جو ہمیں رپورٹس آئی ہیں مختلف شہروں سے جو میں خود جیس چیز کا اینی شاہد ہوں اب ذرا میں وہ بھی آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں میرا رات کو شو ہوتا ہے سما کے اوپر تو میں اپنے گھر سے جب نکلا تو قدرتی طور پہ میرا رستہ وہی بنتا تھا جہاں پہ پی ٹائی کی جانب سے اتجاج کیا جا رہا تھا اور وہ تھا لیبرٹی کا چوک پہلے میری اطلاع کے مطابق کلمہ چوک لاہور کے اندر اس کو بھی پہلے بند کیا گیا تھا لیکن جب تک میں پہنچا تب تک وہ کھل چکا تھا اور میں یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جب گیا تو یہ تقریباً سات بجے کا ٹائم تھا شام کے سات بجے کا ٹائم تھا آگے جا کے لیبرٹی کے راؤنڈ باؤٹ کو جو ہے وہ ان لوگوں نے بند کیا ہوا تھا لیکن تعداد وہاں پہ بھی جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ بڑی نہیں تھی بڑے کم تعداد میں جو میں ایکس پیک کر رہا تھا پانچ دس ہزار بندہ تو اس وقت لیبرٹی کے چوک کے اوپر کھڑا ہوگا لیکن ایسا کوئی چکر نہیں تھا خیر میں اس سے اپنی گاڑی جو ہے وہ دوسری سائٹ پہ ٹرن کر کے جو ہے میں سما کے دفتر پہنچ گیا اور وہاں پہ میں نے اپنا شو کیا اچھا شو کرنے کے بعد جب میں دفتر سے باہر نکلا یہ تقریباً کوئی ساڑھے نو دس پجے کا ٹائم تھا تب تک عمران خان صاحب کا ویڈیو پیغام بھی جو ہے وہ جاری ہو چکا میں ابھی اس کے اوپر آتا ہوں کہ اس میں انہوں نے کیا کہا لیکن جب میں واپر اور دوبارہ لیبرٹی کی طرف آیا اب اس مرتبہ میں نے دیکھا کہ یہاں پہ کیا صورتحال ہے اچھا لیبرٹی کے اوپر جو ہے ان لوگوں نے کوئی چار گاڑیاں لگا کے لیبرٹی کا رستہ بند کیا تھا مطبع آپ اگر مین بولی وارڈ سے ٹورڈز کلمہ چوک جا رہے ہیں تو آپ لیبرٹی کے راؤنڈ باؤڈ کو کرس نہیں کرسکتے تھے کیونکہ انہوں نے چار گاڑیاں لگائی ہوئی تھی اور فضول لگائی ہوئی تھی مطبع وہ صرف چار گاڑیاں ہی تھی اور چار گاڑیوں کے آس پاس میرے خیال میں مشکل سے کوئی سو لوگ کھڑے ہوں گے ایک سائیڈ پہ اور دوسری سائیڈ کے اوپر چار پانچ سو لوگ اس سائیڈ پہ کھڑے ہوں گے سو لوگ ادھر کھڑے ہوں گے لیکن چونکہ گاڑیاں لگا کے رستہ ہی آپ نے بلوک کیا ہوا تھا تو گاڑیاں کراس نہیں کرسکتی تھی وہ لوگ کیا کر رہے تھے کہ اس راؤنڈ باؤٹ سے لیفٹ ہو کے پیچھے سے جو ہے وہ کراس کر کے دوسری سائیڈ پہ نکل جاتے تھے which was quite stupid اس سے بہتر ہے کہ آپ گاڑیاں اٹھاتے تھے تاکہ لوگوں کا آنا جانا لگا رہے اچھا دوسری بات ویسی ہے چونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے پنجاب کے اندر ان لوگوں کو کوئی روک بھی نہیں رہا تھا یعنی کہ پولیس وغیرہ یا ان لوگوں کی جانب سے ورنہ چار ڈنڈے پڑتے تو یہ سارا جتنا کراوڈ گھٹھا ہوا تھا یہ سائیڈ پہ ہو جاتا ہے لیکن چونکہ گورنمنٹ ہی آپ کی اپنی ہے تو اس نے بیٹھ کے ایک پی ٹی آئی کے اتجاج کو وہ کس طرح روک سکتے تھے تو کہا کرو جو مرضی کرنا ہے پاہ میں پورے شہر کا بیڑا گھرک ہوتا ہے تو ہو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ہو لیکن آپ کو کوئی نہیں روکے گا بہرحال کراوڈ ٹروٹ کوئی نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے تھا اس سے زیادہ کراوڈ بلکہ میں کہوں گا کہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی تھی جب ووٹ آر نو کانفیڈنس جو ہے وہ منظور ہوا تھا پاس ہو گیا تھا تو اس وقت اس سے زیادہ کراوڈ جو ہے وہ وہاں پہ لیبیٹی میں کٹھا ہوا تھا میں تو حیران ہو گیا کہ لوگ بھائی نہیں نکلے جتنے بھی نکلے بہت کم لوگ نکلے تو اس دوران پھر عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ویڈیو پیغام آیا ویڈیو پیغام میں باقی جو رونا دھونا تھا میں اس کے پر تو بات نہیں کروں گا کیونکہ اس میں بہت سی باتیں ریپیٹیٹیو تھی کہ جناب یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں یہ لٹے رہے ہیں یہ دیکھیں ان کو میرے ساتھ کمپیر کیا جا رہا ہے اور میں نے تو کچھ ایسا نہیں کیا توشہ خانہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں توشہ خانہ میں آپ یہ گفت لیتے ہیں اور اس طرح ہوتا ہے میں نے تو کچھ بھی غلط نہیں کیا خان صاحب تو کوئی غلطی کر رہی نہیں سکتے اس کے اندر جو لبے لبات بات کا کہ اتجاج کیوں وہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا جبکہ اس کے اوپر کافی مشاورت ہوئی کافی میٹنگز ہوئی کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس میں ایک خبر جو باہر نکلی وہ یہ تھی کہ جناب اس میٹنگز کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جی خیبر پختون خور پنجاب کی اسیمبلیوں کو تحلیل کرنے کا اختیار عمران خان کو دے دیا گیا تو پہلے کسے اوڑ دے کول سی مطلب پہلے بندرہ نائکے کے پاس تھا یا حسینہ واجد کے پاس تھا کہ جناب یہ اسیمبلیاں کس نے تحلیل کرنی ہے ظاہری بات ہے عمران خان کے پاس ہی تھا which is not news at all اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں کونسی پہلے اختیار کسی اور کے ہاتھ میں تھا عمران خان نے decide کرنا ہے پی ٹی آئی کی گرمٹیں اگر دونوں صوبوں میں حکومتیں دونوں نہیں کرنا ہے there is nothing new in that ایک بات اچھا اعتجاج call off کر دیا گیا ظاہری بات ہے زیادہ تر جو تجزیہ کار ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب کیونکہ کوئی impressive لوگ ہی باہر نہیں نکلے جو نکلنے چاہیے تھے کیوں نہیں نکلے یہ بھی حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب خود بھی نہیں نکلے یا تو عمران خان صاحب خود بھی نکلتے نا تو پھر بات بھی تھی مجھے hardly کوئن کے لیڈرز وغیرہ جو ہے وہ کسی طرح اعتجاج کرتے ہوئے نظر آئے اور شاید اسی وجہ سے اس کو فلال call off کر دیا گیا مجھے لگتا ہے میرے ذہن میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں جو کراؤڈ نے نکلنا ہی ہے تو یہ ابھی ٹائم نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ لانگ مارچ کے اوپر نکالا جائے اور تب جو ہے بھرپور اعتجاج کیا جائے ایک بات اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کے اوپر ایک اور جو angle آج پورے دن میں نے دیکھا ہے وہ اور خاص طور پر ان کے جو لانڈیل پڑھے جو ٹویٹر کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں مطلب وہ اس میں ایک نکتے جو میں مختلف نکتے میں نے دیکھے اس میں سے ایک نکتہ تو یہ تھا کہ جی اتنے پاپلر لیڈر کو اتنے پاپلر لیڈر کو جو ہے وہ آپ نے یہ سزا سنا دی یہ کس طرح ہو سکتا ہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے میں کبھی بھی اس حق میں نہیں رہا کہ آپ جو ہے نا کبھی اس بنیاد کے اوپر کسی کو جج کریں یہ جو آگیومنٹ ہے نا یہ یہ برائے مہربانی اور یہ میں نون لیگ اور پی ٹی آئی دونوں کے فالورز کے لئے میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ جو آگیومنٹ ہے نا یہ اتنے پاپلر لیڈر کے یہ جب آپ کہتے ہیں نا اتنے پاپلر لیڈر کو آپ نے سزا کس طرح سنا دی آپ ایکچولی انصاف کے ترازو کا پلڑا ہی خراب کر دیتے ہیں جب آپ یہ بات کہتے ہیں اس کو جھکا دیتے ہیں آپ ایک طرف کیا کسی شخص کے حوالے سے یہ فیصلہ پھر آپ کل کو پھر یہ چیخیں بھی مارتے ہیں کہ جناب یہاں پہ دیکھیں جی امیر کے لئے جو ہے وہ انصاف کا میار کچھ اور ہے اور غریب کے لئے کچھ اور ہے یعنی آئندہ اگر ایک آدمی زیادہ پاپلر ہو تو اس کے اگنس فیصلہ نہ آئے اور اگر کوئی ایک عام آدمی ہے جس کو کوئی نہیں جانتا اگر وہ یہ کام کرے تو اس کو سزا دے دینی چاہیے یہی فارمولا جب نون لیگ کے ساتھ بھی ہوتا تھا نا جب پینما کے اندر جو ہے ان کو اپنے ایون فیلڈ کے پارٹمنٹس کا جواب دینا تھا تو میں تب بھی یہی بات کہتا تھا تو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ میرے پروگرامز آج بھی یوٹیوب پر پڑے ہوں گے تو میں تب بھی یہ کہتا تھا کہ بھائی یہ مجھے مت کہو کہ بڑا پاپلر لیڈر ہے یہ آرگومنٹ مجھے قانون کے مطابق میں کتاب کا آدمی ہوں میں آئین اور قانون کے ساتھ چلنے والا بندہ ہوں کیا خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہوئی ہے سزا نہیں ہوئی بری ختم بریت دو اس کو کوئی مسئلہ نہیں لیکن مجھے یہ والا آرگومنٹ مند دینا کہ جناب یہ بڑا مشہور ہے بڑا فیمس ہے بڑے ووٹ لیئے ہیں اس نے ووٹ سارے پولیٹیکل لیڈرز لیتے ہیں نون لیگ کو بھی جب نواز شریف کو بھی سزا ہوئی تھی نواز شریف بھی اس وقت بہت فیمس تھے بلکہ تھے کہ آج بھی ہیں زیادی باتوں کا ایک ووڈ بینک ہے اچھا پھر ووڈ بینک کا میار بھی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے مثال کے طور پر میری نظر میں تو ایک آدمی جس نے کسی حلقے سے دس ہزار ووٹی کیوں نہ لیا ہو وہ بھی فیمس ہے دس ہزار کوئی چوٹی کانٹیٹی نہیں ہوتی دس ہزار ووٹ بھی ایک بڑی کانٹیٹی ہوتی ہے لیکن اسی طرح ایک ایم بینے بھی اگر وہ اسیمبلی کے اندر پہنچتا ہے تو وہ لاکھ سوا لاکھ نیڑ لاکھ ووٹ لے کے آئے ہوتا ہے بھائی وہاں پہ تو پاپلر تو وہ بھی ہوتا ہے لیکن کانون کی نظر میں سب برابر ہیں اگر عمران کان صاحب نے کانون توڑا ہے ٹھیک ہے ان کو سزا ملنی چاہیے نہیں توڑا نہیں ملنی چاہیے بات ختم ہوگی اب آج ہیں ان ریومرز کے اوپر جو اس وقت سیاسی ہلکوں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں یہ ریومرز ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا جسے کہتا ہے نا چیٹر ہونا گپیں گفتگو سرگوشیاں وہ لفظ تو وہ کیا ہو رہی ہیں وہ یہ ہو رہی ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کو صرف ایک وہ جس طرح کہتے ہیں نا زور کا جھٹکا دھیرے سے لگے یہ بیسکلی زور کا جھٹکا دھیرے سے لگایا گیا ہے صرف کہ بھجان اب آپ کو نہ یہ ابھی صرف اس ٹرم کے لئے نا اہلی ہے لیکن اب آپ کو نا اہلی والے ٹریک کے اوپر بٹھا دیا گیا ہے اگلا عمل یہ ہے کہ اگلے عمل کے اندر فوجداری مقدمہ اب آپ کے خلاف چلے گا and if you do not behave یہ میں صرف چیٹر بتا رہا ہوں جو چیٹر ہو رہی ہے and if you do not behave تو پھر آپ کی یہ جو اس ٹرم کی نا اہلی ہے یہ آگے لمبی بھی ہو سکتی ہے اور آپ اگلے الیکشن سے باہر بھی ہو سکتے ہیں اور یہ ذہن میں رکھئے گا کہ باسٹھ ون ایف جس کے تحت لمبی نا اہلی ہوتی ہے وہ کوٹ آف لاؤ کی جانب سے دی جاتی ہے اور اگر وہ ہو گئی اور سیشن کوٹ کے اندر جب یہ مقدمہ چلنا شروع ہوا جس کی درخواست جو ہے وہ محسن شاہ نواز رانجہ جو ہے یا تو وہ مرخن اب تک دے چکے ہوں گے یا دینے لگے ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن نے ایک آیا تو چلیں جی ان کے خلاف مقدمہ آپ شروع کریں تو اگر وہ مقدمہ شروع ہوتا ہے تو پھر ہم اس ٹریک پہ چلنا شروع ہو جائیں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ سیشن کوٹ نے وہ دے بھی دیا تو یہ معاملہ وہی پہ ختم ہو جائے گا سیشن کوٹ ہے سیشن کے بعد ہائی کوٹ ہے ہائی کوٹ کے بعد سپریم کوٹ ہے بہت سے ایسی جگہیں ہیں جہاں سے عمران خان صاحب کو ڈیلیف مل سکتا ہے لیکن اس وقت یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ عمران خان صاحب کو صرف ایک جھٹکا دینے کے لیے ہوا ہے کہ بھائی آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے اس میں میں دیکھ رہا تھا ان کے جو چمچے ہیں وہ زیادہ تر یہی کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے اس مطلب کوئی فرق نہیں پڑتا بیسکلی فرق پڑ سکتا ہے یہ بتانے کے لیے سب کچھ ہوا ہے مجھے یہ لگتا ہے کل کو اگر سیدھی طرح چلے تو سب کچھ ٹھیک بھی ہو جائے گا نہیں چلے تو پھر مسئلے بھی بن جائیں گے نواز شریف کے لیے دیکھیں نا چیزیں کس طرح سیدھی ہو گئی ہیں آج سے آپ دو سال پہلے دھائی سال پہلے سوچ سکتے تھے اس طرح ہو سکتا ہے کبھی آپ سوچ سکتے تھے شواز شریف کبھی ملکہ وزیراعظم بن سکتا ہے یہ پاکستان ہے یہاں پہ کچھ بھی ہو جاتا ہے یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو براہے میرے معنی اتنی جلدی جو اصل صورتحال ہے وہ یہی ہے مریم نواز کا ایک بیان ہے جو آج سے چند ہفتے پہلے کا چل رہا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہاں پہ معاملہ جو ہے نا برابری کی سطح پر لانے ہوں گے اور برابری کی سطح کیا ہو سکتی ہے برابری کی سطح یا تو یہ ہو سکتی ہے کہ نواز شریف نہ اہل ہے تو امران خان بھی نہ اہل ہو جائے اور یا برابری کی سطح یہ ہو سکتی ہے کہ اگر امران خان الیکشن لڑ سکتا ہے تو پھر نواز شریف بھی الیکشن لڑ سکتا ہے برابری کی سطح جو ہے وہ یہی بنتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ جو پولٹیکل گیم ہے وہ کچھ کہانی اس طرح کی بن رہی ہے بہت سے لوگوں نے مجھے کومنٹس کیے میسیجز بھی آئے وہ پوچھتے تھے کہ جی آگے اب کیا ہو سکتا ہے اب یہ ہوگا عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر تو اس لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے میری اطلاعات کے مطابق ان کو پہلے ہی پہلے ہی میں خبر دے چکا ہوں کہ ان کو پیغام دے دیا گیا تھا کہ بھائی جارے ایک ریڈ لائن ہے آپ نے اس کو عبور نہیں کرنا اگر آپ نے عبور کرنے کی کوشش کی تو پھر آپ کے لئے مشکلات بڑھ جائیں گی اور میری اطلاعات کے مطابق حکومت نے بھی اس مرتبہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اتنے آرام سے جس طرح دوزار چودہ کے اندر سارے رستے کھلتے گئے تھے نا چودہ نصار نے بھی رستے کھلوا دیا تھے سب کچھ کیا تھا آجو جی جو کرنا ہے آپ کر لو اس مرتبہ یہ نہیں ہوگا یہ میسیجنگ پہنچا دی گئی ہے اچھا اس کے بعد مراد سعید صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن اور پاکستان کے چند ممبر جو تھے وہ اس فیصلے کے ساتھ راضی نہیں تھے اور اسی لیے کم از کم ایک ممبر نے تو اس کے اوپر ابھی تک سائن نہیں کیا ہے اور وہ ہے پنجاب کے ممبر جنہوں نے اس کے اوپر سائن نہیں کیا ہے انہوں نے کہا جی انہوں نے میں پیغام پوچھایا کہ مجھ سے زبردستی جو ہے اس فیصلے کے اوپر سائن کروانے کی کوشش کی جاری ہے اب یہ ایک بہت بڑا الزام ہے جو مراد صحیح صاحب نے لگایا ہے مجھے نہیں پتا اس کا وہ کوئی ثبوت دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں اس کے لیے بھئی میں ہمیں انتظار کرنا پڑے گا لیکن معاملات فیلال جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں ایک بات دوسری بات یہ کہ جب اس طرح کی سیچوئیشن پہنچتی ہے ہمیشہ کسی بھی سیاسی جماعت میں زیر میں رکھیے گا جب اس قسم کی سیچوئیشن پہنچتی ہے زلزلے کا سب سے بڑا جھٹکا تو پارٹی کا لیڈر تو سہتا ہی سہتا ہے لیکن اس کے وہ جو آفٹر شاکس آتے ہیں آفٹر شاکس آپ کو پتا ہو جب زلزلہ آتا ہے تو اس کے چند منٹ کے بعد چند گھنٹوں کے بعد اس کے آفٹر شاکس بھی آتے ہیں ابھی زلزلے کے آفٹر شاکس آنے ہیں اور وہ آفٹر شاکس بھی ہیں پوری پارٹی کے سٹرکچر میں جو ہے وہ محسوس کیے جاتے ہیں اس میں سے کئی برج جو ہیں وہ الڑ جاتے ہیں کئی برج جو ہیں وہ سیدھے کھڑے رہتے ہیں خاص طور پر وہ برج جو یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہے یار یہ تو اسٹیبلشمنٹ واقعی ہمارے لیڈر کے خلاف ہو جگئے ہیں اینا نے نہیں چھڑنا ہے تکی وہ پھر اپنی راہ فرار جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں تو اس لیے ابھی اس کے ٹریمرز جو ہیں اس کے آفٹر شاکس جو ہیں وہ بھی آنا باقی ہیں ابھی آ گیا کے دیکھیں کیا ہوتا ہے تو عمران خان صاحب کے لیے جو ہے نا اب اپنی اگلی پولٹیکل موف کو کیلکولیٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ کیا کیلکولیٹ کرتے ہیں انہوں وہ ذہن میں رکھے گا اب آلیڈی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ لانگ مارچ کی کال انہوں نے اکتوبر کے مہینے کے اندر اندر دینی ہے اور اب جب آپ میرا یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آلیڈی بائیس تاریخ تو ہو چکی ہے نو دن رہ گئے ہیں نو دن کے اندر اندر عمران خان صاحب نے اب لانگ مارچ کی کال دینی ہے اور ٹائم ان کے پاس بہت کم ہے اور آپ اگلے مہینے آپ جانتے ہیں کہ اگلے مہینے کیا ہونے جا رہا ہے اگلے مہینے ایک بہت بڑی تیناتی ہونے جا رہی ہے تو اس سے پہلے کافی پولٹیکل محول جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اچھا اسی دوران ایک اور خبر بھی آئی تھی اور وہ خبر آئی تھی آرمی چیف کے حوالے سے جو مختلف چینلوں کے اوپر چلی ہے اور یہ اسی دوران ہی چلی یہ خبر جب عمران خان صاحب کا فیصلہ آیا اور خبر کیا چلی کہ آرمی چیف نے کہایا کہ جی میں پانچ ہفتوں میں جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے کے میں جانے کا ادادہ رکھتا ہوں پانچ ہفتوں میں اچھا میرے لئے جو تھوڑی سی حیرانگی تھی اور میں سوال ہے میرا کہ پانچ ہفتے ٹیکنکلی سپیکنگ نہیں بنتے چھے ہفتے بنتے ہیں پانچ ہفتے نہیں بنتے چھے ہفتے بنتے ہیں آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ یہ پانچ ہفتے جو ہے ان کو کوٹ کر کے مختلف چینلوں کے اوپر یہ خبر چلی ہے پانچ ہفتے کیونکہ آج اگر بائیس تاریخ ہے اگر آپ آج سے کالکولیٹ کریں تو انتیس تاریخ تک جاتے جاتے انتیس نومبر تک جاتے جاتے یہ چھے ہفتے بنتے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ ان کو صحیح کوٹ کیا گیا ہے یا غلط کوٹ کیا گیا ہے میں نہیں جانتا کیونکہ ایس سج ویڈیو کے اوپر یہ بات نہیں ہے اب اس کے بعد میں اس کی جو تفصیلات آتا ہی وہ یہ تھی کہ جناب ان کی چند صحافیوں سے آج ملاقات ہوئی ہے چند انکر پرسن سے اور اس کے دوران یہ بات کی گئی ہے اس کے اوپر ایک صحافی نے ایک انکر پرسن نے کہا کہ جی یہ آرمی چیف کو جو کوٹ کیا گیا ہے اس چیز سے منع کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود ان کو کوٹ کر دیا گیا جو کہ آف تی ریکارڈ گفتگو تھی ہے بہت غلط ہوا ہے ان کو جو کوٹ کیا گیا مجھے نہیں پتا یہ کیوں ہو گیا کس طرح ہو گیا میں نہیں جانتا لیکن ان کو اس طرح کوٹ کیا گیا ہے اور اس میں پانچ ہفتے کی یہ بات کی گئی ہے اب آگے چل کے مجھے نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا تھا یہ پانچ ہفتے کا لفظ جو ہے وہ کیوں استعمال کیا گیا کلکولیشن کی کوئی غلطی ہے یا کیا چکر ہے میں نہیں جانتا یہ تو وقت بتایا گا کہ کیا اس کا وجہ ہے کیونکہ 29 زمبر کے اندر میری نظر میں چھ ہفتے بنتے ہیں تو یہ پانچ ہفتے کی بات سامنے آئی ہے ایک بار اب آجائیں فیٹف کے حوالے سے فیٹف سے جو ہے وہ پاکستان گری لسٹ سے جو ہے وہ نکل گیا ہے آج خوشخبری آئی ہے پاکستان کے لیے پاکستان گری لسٹ سے نکل گیا عمران خان صاحب بلیک لسٹ کے اندر آگئے یہ دونوں چیزیں ایک ہی دن میں ہوئی ہیں اب اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ہر بندہ کریڈٹ لے رہا ہے کہ جناب یہ ہم نے ہی کر رہا ہے اسی کر رہا ہے اسی کر رہا ہے حقیقت کیا ہے حقیقت میں آپ کو بتایتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ چار سال کے بعد پاکستان اس گری لسٹ سے نکلا ہے آجائے میں کچھ جگہوں کے اوپر دیکھ رہا تھا تو نے کہا جی پاکستان اب وائٹ لسٹ کے اندر آگیا بھائی فیٹ ایف کے اندر کوئی وائٹ لسٹ نہیں ہوتی فیٹ ایف کے اندر دو ہی لسٹیں ہوتی ہیں ایک گری لسٹ ہوتی ہے ایک بلیک لسٹ ہوتی ہے وائٹ لسٹ آم کی کوئی چیز نہیں ہوتی تو یہ ذرا اس کو ذرا ایک چیز ایک تو ایک کریکشن کر لیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کس کو کریڈٹ جاتا ہے اس چیز کا جب یہ سارا پروسس اس کو جو ٹھیک کیا جا رہا تھا اور پاکستان کو آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہوگا بہت سی ایسی شرطیں تھی فیٹ ایف کی جو پاکستان کے اوپر لگائی گئی تھی اور ان کو مرحلہ وار جو ہیں ان کو کلیر کیا گیا اس ساری چیز میں کرنے کے لیے ایک تو آرمی چیف کمر جاوید باجوا صاحب نے جی ایش کیو کے اندر ایک سپیشل سیل بنایا تھا اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اگر میں نام غلط لے رہا ہوں تو اس کے لیے پہلے سے مادر میں خیال میں لفٹ انجنرل نومان تھے جو خاص طور پر اس چیز کی ورکنگ کر رہے تھے اور ایک ایک کر کے ان تمام چیزوں کو کلیر کیا جا رہا تھا ان کی کارڈنیشن اس وقت کی سیول ایڈمیسٹریشن کے ساتھ بھی چل رہی تھی اور اس کے اندر بڑا جو اہم کردار ادا کر رہے تھے وہ حماد ازر کر رہے تھے حماد ازر نے فیٹف کے حوالے سے کافی کارڈنیشنز کی ہیں اور وہ اور بات ہے کہ جب ایکچلی یہ فیصلہ آیا ہے تب تک پی ٹی آئی کی حکومت ہی نہیں رہی اور یہ معاملہ جو ہے یہاں تک آ چکا تھا اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ آنے کے بعد ان ساری چیزوں کی کارڈنیشن کے اندر وہ شاممت قریشی بھی اس وقت انوال تھے کیونکہ اس وقت فورنڈ منسٹر وہ تھے اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری جب سے یہ حکومت آئی ہے تو انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے لیکن مجورٹی چنک جو ہے اس میں جو ہینلنگ اور سپیڈ ورک ہوا ہے وہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر ہوا ہے جس کا فیصلہ اب جا کے آیا ہے اور لیکن اس سے پہلے جب ان کی سٹنگ ہوئی تھی فیٹف کی تو اس میں کافیت تک اس بات کا امکان ظاہر کر دیا گیا تھا کہ پاکستان فیٹف کی گریل اس سے نکل جائے گا اب جا کے یہ فیصلہ آیا ہے تو تو دی کریٹ شوڑ بی گیون تو دی رائٹ پرسن رادہ دن کہ بلا وجہ وہ جنہوں نے کہنا نا پجابی نمبر ٹنگڑا نمبر ٹنگڑا سے آیندن ہے یہ وہ والی کہانی نہیں ہے کلارٹی ہونی چاہیے کہ کون اس کا ایکچولی ذمہ دار ہے تو پھر بھی ایک خوشخبری ہے فیٹف کے حوالے سے پاکستان کے لئے خوشخبری ہے البتہ پی ٹی آئے کے لئے اور عمران خان صاحب کے لئے آج سہری بات ہے کافی ایک پریشان کو دینا ہے اور غصہ بھی ہے اداسی بھی ہے فرسٹریشن بھی ہے بس برائے مرمانی اپنی فرسٹریشن اپنے اتجاج اپنے اس ساری چیز کے اندر پاکستان کو کوئی نقصان نہ پوچھائیے گا لوگوں کو کوئی نقصان نہ پوچھائیے گا ان کی املاک کو ان کی گاڑیوں کو کوئی نقصان نہ پوچھائیے گا کیونکہ آج دن بھر جو ہے وہ کافی ایک ٹینس محول رہا ہے پاکستان کی سڑکوں کے اوپر بہت سے لوگوں نے شام کے وقت اپنے بچوں کو لے کے اگر کہیں جانا تھا انہوں نے کینسل کر دیا کئی لوگ آج کیونکہ کل ہفتہ ہفتے کا دن ہے مجھے نہیں پتا آپ ویڈیو کب دیکھ رہے ہیں ہفتے کا دن ہے تو لوگ کئی سکولز تو ویسے بند ہیں لیکن جو سکولز کھلے ہیں لوگ اس کے بارے میں بھی شش و پنج میں مبتلا ہے کہ سکول بچوں کو بھیجیں یا نہ بھیجیں براہ مہربانی اس طرح کی حرکتیں مت کریں پورا ہم نتجاج کریں اور وہ آپ کا حق ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ